بسم اللہ الرحمن الرحیم The Continuous Wave Instrument Continuous اس کے ملے Continuous کی چیز کونسی ہے کس وجہ سے اس کو Continuous انسٹرمنٹ کہا جاتا ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کی ہیڈنگ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا Continuous Wave یعنی کہ اس میں جو ویو کی سپلائی ہے وہ Continuous ہوگی تو وہ ویو کونسی ہوگی آئیے اس کو دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ اس کا جو انسٹرمنٹ ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں Figure 3.11 Schematically illustrated the basic element of a classical 60 megahertz NMR spectrometer یعنی کہ یہ والی جو پکچر ہے یہ اس پکچر کی بات کر رہے ہیں ہم کہ یہ جو پکچر ہے یہ 60 megahertz کی frequency والا ایک NMR کی انسٹرمنٹ ہے اور اس انسٹرمنٹ کی characteristic کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں first of all the sample is dissolved in a solvent سب سے پہلے ایسا کیا جاتا ہے کہ جو سامپل ہے اس کو ہم solvent میں dissolve کرتے ہیں اور solvent کونسا ہونا چاہیے solvent ایسا solvent ہونا چاہیے جس میں اس کے جو پروٹون ہیں وہ سامپل کے پروٹون کی ہم پروٹون کی تو identification سامپل کے اندر جو اس کو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ کوئی interfere نہ کریں یعنی کہ ہم ایسا solvent لیں جس میں پروٹون نہ ہو اور جیسے کہ یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ usually carbon tetra chloride RCDC L3 ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جو کلورو فارم ہے اس کلورو فارم کے اندر جو hydrogen ہے اس کی جگہ پہ گر ڈیوٹریم لے لیں تو یہ والا جو solvent carbon tetra chloride بہت commonly use کے جاتا ہے یعنی کہ سامپل کو لے کے ہم carbon tetra chloride میں dissolve کریں گے کیا وجہ ہے کہ carbon tetra chloride میں ہی dissolve کریں گے وجہ یہ ہے کہ carbon tetra chloride جو ہے اس کے اندر itself کوئی پروٹون نہیں ہے تو ہمارے پاس جو identification ہوگی وہ صرف اور صرف ہمارے سامپل کے جو پروٹون ہیں انہی کی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس میں ہم تھوڑی سی amount جو ہے وہ TMS کی بھی اس میں add کر دینی ہے اور TMS کا کام کیا ہے میں پہلے بھی آپ کو جیسے بتا چکا ہوں جو یونیورسٹی میں ہمارے لیکچر ہوئے کہ اس کے کام کیا ہے ایک reference point پروائیڈ کرنا ٹھیک ہے تو وہ ڈال دیا ہے یعنی کہ اب سب سے پہلے میں نے کیا کہہ کے سامپل کی پریفیریشن کی جو ہمارا first point بن گا وہ سامپل کی پریفیریشن ہے اور اس کے لیے جو solvent کی selection ہے اور پھر اس میں small amount of the TMS کی add کرنا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ گلاس ٹیوب ہے اس گلاس ٹیوب کے اندر کیا ہے سامپل ایڈ دیا ہوا ہے ہمارا ٹھیک ہے تو اس کو یعنی کہ ہم نے سامپل کو اس مگنیٹک فیلڈ کے اندر جو ہماری انسٹرومنٹ کے مگنیٹک فیلڈ ہے اس کے انسائیڈ اس کو پلیس کر دیا پٹ کر دیا ٹھیک ہے the sample is spun around the axis to ensure that all parts of the solution experience the relatively uniform magnetic field وہی بات کہ ہم جو سامپل ہے اس کو اس میں run کریں گے اس shake کریں گے تاکہ وہ ہم دیکھ سکیں کہ اس اوپر جو applied magnetic field ہے کیا وہ برابر apply ہو رہا ہے یا کہیں کم کہیں زیادہ ہونا نہیں چاہتے ٹھیک ہے تو یہ اس میں یہ ہمارا سامپل اس سامپل کو پھر پیئر کر دیا یہ ایک پریقاشن ہے کہ سامپل کو کیسے ہم نے place کرنا ہے also in the magnetic gap اب یہ جو magnetic gap ہے اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو magnetic field اور اس کے in between کیا ہے magnetic gap اور اس magnetic gap میں آپ کو ایک اور wire نظر آ رہی ہے یہ جو wire ہے یا coil ہے actually یہ coil یہ جو coil ہے اس میں 60 میگا ہرٹس کی فریکنسی جنریٹ کر رہی ہے اس سامپل کے اندر ہے ٹھیک ہے تو آئیے پھڑتے ہیں پہلے اس کو also in a magnetic gap there is a coil attached at 60 میگا ہرٹس ریڈیو فریکنسی جنریٹر اب اس کوائل کا کام کیا ہے کہ یہ ریڈیو فریکنسی جنریٹ کرتی ہے کہاں پہ جنریٹ کرے گی اس کوائل نے اس کو انرڈی پروائیڈ کرنی ہے اور انرڈی پروائیڈ کرنے کی اس کو مین سورس ہے وہ کیا ہے ریڈیو فریکنسی ہے اور وہ ریڈیو فریکنسی کی وجہ سے جو مگینٹر فیلڈ اپلائی ہو رہا ہے وہ سامپل کے پروائیڈ کے اپرے ہیں اپلائی ہوا جب وہ سامپل کے پروٹون کے اپر اپلائی ہوگا تو سامپل کے جو پروٹون ہیں ان کی جو اورینٹیشن ہے وہ چینج ہو جائے گی یعنی کہ یوں سمجھے کہ اگر ہمارے پاس جو پروٹون ہیں وہ اگر ایسے ہوں جیسے اپورڈ ہوتے ہیں یا اپورڈ ان کی ڈریکشن ہوتی ہے تو وہ پروٹون جو ہیں میں بھی وہ اب ڈاؤن ورڈ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پہ کوئی ہے چیز ڈرہ کرنے والی تو شاید آپ کو ڈرہ کروں نہیں اس میں نہیں ٹھیک ہے آپ جو سمجھے کہ جیسے یہ پروٹون اور پروٹون آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اپورڈ ڈریکشن اس کی بھی اپورڈ ڈریکشن اور اس کی اورینٹیشن چینج کے کیا مطلب ہے اس کی جو اپورڈ ڈریکشن ہے وہ اس کی ڈاؤن ورڈ ہو جائے اور پرپنڈکولر ٹو دا آر ایف آسیلیٹر کوائل اس ڈیٹیکٹر کوائل یہ جو پرپنڈکولر کوائل ہے ہمارے یہ جو کوائل ہے جو اس کو آر ایف ویلیو ریڈیو فریکنسی اپلائی کا رہی ہے اسی کوائل کے پرپنڈکولر اگر آپ اس فگر کو دیکھیں گوھر سے کہ اس میں یہ ماگنیٹک فیلڈ ہے اس کی بیک سائر کے اوپر آپ نے 60 مگا ہٹس والی ریڈیو فریکنسی والا یہ والا کوائل جو سرکلر کی فارم میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس سرکلر والے کوائل کے بلکل پرپینڈکولر آپ کو ایک یہ والا کوائل اور نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ کیا ہے یہ ڈیٹیکٹر کوائل ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کوئل ہے یہ اس کے ڈیٹیکٹر کا کوئل ہے یعنی کہ یہ اس کی انپوٹ ہے یہ اس کی کیا ہے آؤٹپوٹ ہے اگر آپ سمجھنے کے لئے اس کو یوں بھی کہیں تو یہ بھی بات ٹھیک ہے پرپینڈی کوئلے تو دا آرہ فوسیلیٹر کوئل ان اے ڈیٹیکٹر کوئل میں نو ایبزوربیشن آف دا انرڈی اس ٹیکنگ پلیس دا ڈیٹیکٹر کوئل پک اپ نن آف دا انرڈی گیون آف بائی دا آرہ فوسیلیٹر ٹھیک ہے اب یہاں سے یہ کیا ہے کہ یہ اس نے کنٹینیوزلی سکسٹی میگا ہرٹس کی جو انرڈی ہے وہ اپلائی کرتے لینا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو سکسٹی میگا ہرٹس والی انرڈی ہے وہ اس سامپل کو مل رہی ہے اور سامپل کے اندر جو پروٹون ہے ان کی جو سپن کی اورینٹیشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اور جو ڈیٹیکٹر کوئل ہے اس کے پاس مگنیٹک فیلڈ کی فارم میں سگنل چلے جاتے ہیں اور وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جب سامپل انرڈی کو ایبزورب کرتا ہے اب دیکھیں میں ذرا بات کو ابھی آپ غور سے سمجھئے گا تو پھر آپ کو یہ سمجھائے گی اس میں یہ وہ کہہ رہا ہے نمبر ون کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ سگنل آف ہوئے ٹھیک ہے جب وہ سامپل اس نے انرڈی ایبزورب نہیں کی تو کوئی بھی ڈیٹیکٹر کوئل کے اوپر ڈیٹیکشن سگنل کی نہیں ہوئی جب اس نے انرڈی کو ایبزورب کیا تو پھر ایبزورب کرنے کے بعد کیا ہوا کہ جو پروٹون اس کے اندر تھے ان میں ری اورینٹیشن ہوئی اب یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کو آپ نے ذرا سمجھ لینا ہے اب دیکھیں ابھی میں نے یہاں پر نہ تو آپ نے بیٹا یہ سکسٹی میگا ہرٹس والی اس کو فریکنسی اپلائی کی ہے کچھ نے کیا بھی یعنی کہ آپ کا انسٹرومنٹ آف ہے اس آف انسٹرومنٹ کے اندر لیٹس پوز کہ آپ نے یہ سامپل رکھ دیا ہے اور جب آپ نے سامپل رکھا ہے بیٹا جی تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر میگنٹ تو آلڈی اویلیبل ہیں میگنٹ تو اپلائی ہو رہے ہیں جب یہ میگنٹ جہاں پر آلڈی اویلیبل ہیں سامپل آپ نے رکھ دیا ابھی آپ نے سوچ آن نہیں کیا تو ان میگنٹس کی وجہ سے جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ اپلائی ہوا اور ان میں سے جو کچھ پروٹون ہیں وہ ان میں سے انہوں نے آپ کو اس مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے کچھ پروٹون اس مگنیٹک فیلڈ کے الائنڈ ہو گئے کچھ اس کے اس کے الٹ ڈیریکشن میں ان کی ڈیریکشن ہو گئی ٹھیک ہے تو یعنی کہ کچھ یوں کہیں کہ کچھ اپورڈ چلے گئے کچھ ڈانورڈ چلے گئے ابھی ہم نے جو ایکسٹرنل آر ایف اس کا آسیلیٹر ہے جو ریڈیو فریکنسی ہے وہ ابھی تک اپلائی نہیں کی اس مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ وین دیر ایز نو ایبزوربیشن آف دا اینرڈی یہ والا جو پوائنٹ ہے نا وین دیر ایز نو ایبزوربیشن آف دا اینرڈی اس ٹیکنگ پلیس یہ پوائنٹ جو ہے دا ڈیٹیکٹر کوائل پک اپ دا نن آف دا اینرڈی گیون آف آف بائی دا آر ایف آسیلیٹر کوائل ریڈیو فریکنسی اس کو اپلائی کی تو پھر کیا ہوا جو پروٹون تھے انہوں نے اپنے آپ کو ری آرینٹ کیا دوبارہ انہوں نے اپنے آپ کو آلائنڈ یا ڈیس آلائنڈ کیا تو جب وہ انہوں نے آلائنڈ یا ڈیس آلائنڈ کیا تو وہ اس آر ایف ریڈیو فریکنسی کی وجہ سے کیا تو بیٹا دین بھی کیا ہوا آر اینڈیو میں رسپونڈ بائی دا ریکارڈنگ is a resonance signal اور پیک آفٹر کونسٹینٹ ویڈس طرین ایٹ اے کونسٹینٹ فیلد سٹینٹ یہ فیلد سٹینٹ وہ سکسٹی میگا ہڈز کی ایسا نہیں ہے کہ پہلے پیٹی کی ہے پھر سکسٹی کی پھر سیونٹی کی ایٹی کی نائنٹی ایسا نہیں ہے لیکن اس میں یہ جو والی فیلد سٹینٹ ہے وہ کیا ہے کونسٹینٹ ہے فیلد سٹینٹ کونسٹینٹ ایڈیس نیک ٹائپ آفو پروٹون ڈیفرنٹ فریکنسی اب جب ہمارے پاس وہ کومن ہے ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کونسٹینٹ ہے تو پھر کیا ہوگا کہ کچھ پروٹون جو ہیں وہ فیلڈ سٹینٹ اپلائی کرنے سے پریسید تو سٹارٹ ہونی ہی ہونی ہے پریسید سٹارٹ ہو گئی لیکن ان میں سے کچھ جو تھوڑے سے ڈسٹرک ٹائپ کے پروٹون ہے ان کی سلائٹلی ڈیفرنٹ فریکنسی کے ساتھ ان کی پریسید سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں رادہ دن چینجنگ دے فریکنسی آف دا آرہ پوسیلیٹر ایٹ علاو ایچ پروٹون ان ایمالیکل ٹو کم اندہ ریزونینس ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو پروٹون ہیں ڈسٹرک ٹائپ کے ان کی پریسید سٹارٹ ہوئی اور جو ڈسٹرک ٹائپ کی فریکنسی جو ڈسٹرک ٹائپ کے پروٹون ہے وہ ذرا ایک ساتھ ہی نہیں انہوں نے اپنی پریسید سٹارٹ کی ایک ساتھ ہی انہوں نے سپن سٹارٹ نہیں کی بلکہ وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ پریسید مومنٹ کے ساتھ ان کی سٹارٹ ہوئی ہے ڈا کنٹینیوز ویو این ایم آر سپیکٹو میٹر یوز ایز ایک کانسٹنٹ فریکنسی آر ایف سگنل اور جو کنٹینیو ہوتا ہے اس میں جو آر ایف فریکنسی ہوتی ہے جس کو ہم فریکنسی بار بار کی جا رہے ہیں وہ ایک کانسٹنٹ ہوتی ہے جبکہ جو اس کے نیچے مگنیٹک فیڈ لگے ہوتے ہیں یہ چینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ فریکنسی سیم ہے یہ فریکنسی یہ جو فریکنسی اس کو آر ایف ویلیو کی فارم میں آ رہی ہے اس سرکولر کوائل کی فارم میں یہ والا جس کی بیک سائٹ کو اپر پڑا ہوا ہے یہ کانسٹنٹ ہے ہاں جیسے یہ یہاں پہ لکھا ہوا نا اس کا جو مگنیٹک فیڈ ہے یہ ویری ایبل ہوگا وہ بھی اتنا زیادہ نہیں جسٹ ای پی پی ایم جسٹ میرا خلق ٹونٹی پی پی ایم سے زیادہ اس میں ویری ایبل ویری بیلٹی کے چانسز نہیں ہوتے ایس دا مگنیٹک فیلڈ سٹریند انکریز جیسے ہی ہم پھر مگنیٹک فیلڈ سٹریند انکریز کرتے ہیں جو نیچے ویری ایبل مگنیٹک فیلڈ کے بھی ہم نے بات کی ہے دا پریسینل فریکنسی آف آل دا پروٹون انکریز تو جو پروٹون ہیں ان کی فریکنسی زہری بات انکریز کرے گی پریسینل فریکنسی آف دا گیون ٹائپ آف دا پروٹون ریچ تو سکسٹی میگا ہرٹس اور جب وہ جو پروٹون ہیں ان کی فریکنسی سکسٹی میگا ہرٹس تک پہنچے گی دا مگنیٹک تو دین وہ ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو بات یہاں پہ یہ ویسے ختم ہوگی دین آگے پڑھتے ہیں what the magnet that is vary actually to a particular 2 part device there is a main magnet which is the strength of 1.4 one tica lighthouse which is which kept by the electromagnetic pole piece By wearing the Krunt through the pole piece work can be increased the main field strength by 20 part per million وہ ہی بات کہ یہ جو اپلائیڈ مگرانٹک فیلڈ ہے اس کو جو مگرانٹک فیلڈ ہے اس کی ٹوئنٹی پارٹس پر میلین ٹوئنٹی پی پی ایم اس میں چینج کی جائے گی اور جیسے ہی اس کے مگرانٹک فیلڈ کی سٹرینز کو انکریز کیا جائے گا جو پریسینل پروٹونز ہیں ان کی فریکنسی بڑھتی جائے گی اور وہ ڈیٹیکٹ ہوتے جائیں گے چینجنگ دے فیلڈ ان دس ویس سٹیمیٹکلی برنگس آل ڈیفرنٹ ٹائپس آف دا پروٹون ان سمپل انٹو ریزننس اور جب یہ جیسے جیسے یہ فیلڈ سٹریندھ بڑا پروٹون انڈیزننس میں آئے انڈیزننس کی وجہ سے ان کی مومنٹ جو سٹارٹ ہوئی اور وہ ڈیٹیکٹ ہوتے گئے اس اے فیلڈ سٹریندھ انکریز اس اے فیلڈ سٹریندھ انکریز لینئرلی اے پینٹ ٹریول اکروس اکارڈنگ ریکارڈنگ چارٹ اے ٹیپیکل سپیکٹرم اس کے یعنی کی ریکارڈنگ وہ پھر گراف بننا سٹارٹ ہو گیا اور جو گراف بن گیا نیچے اے پینٹ ٹیول لیفت ٹو رائٹ اے مگنیٹک پیلڈ آئیز انکریز اب دیکھیں جی یہاں سے ہم نے وہ ڈی شیلڈیڈ اور شیلڈیڈ کو یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے ایچ کیمیکلی ڈسنٹ ٹائپ آف دا پروٹون جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ تمام پروٹون ریزونننس انہوں نے شو کی ایٹ اس ریکارڈیڈ اے پیک تو وہ پیک کی فارم میں شو ہو گئی دی پیک ایٹ کیمیکل شیفت زیرو پی پی ایم is due to the internal ریفت ریفرنس کمپاؤنڈ جیسے ہم ٹی ایم ایس کہتے ہیں وہ ٹی ایم ایس کی ہو جاتا ہے سنسلی ہائیلی شیلڈیڈ پروٹون پریسائز مور سلولی دن ریلیٹیبلی انشیلڈ it is necessary to increase the field induce them to پریسائز سسٹی میگا ہارٹس اب دیکھیں جی کیا ہوا جو انہوں نے اوپر بتایا میں یہاں پر اس گراف میں آپ کو explain کرنے لگا ہوں نمبر ون انہوں نے کہا جی ایک پیک تو جو ہے وہ آپ کو کیمیکل شفت اس کے زیرو کے اوپر ملے گی تو زیرو کے اوپر جو ملے گی جیسے یہ والی ہے انہوں کے جی یہ والی جو پیک ہے یہ internal ریفرنس کے جو ہم TMS کہتے ہیں تو یہ تو TMS کی پیک آگئی next انہوں نے کہا کہ different جو پروٹونز ہیں وہ different پیک شو کرتے ہیں اور کرتے کرتے ہم اس گراف کی right word سے left word کی طرف ایسے move کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ right word سے left word move کرتے ہیں تو جو پیک آتی ہیں ان میں جو TMS کے close پیک ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ shielded پروٹون کی ہوتی ہے اور پھر جیسے جیسے اس TMS سے دور جاتے جائیں ویسے ویسے وہ والی پیک جو ہیں وہ ڈی شیلڈیڈ ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کہیں اس گراف کی تو یہ والی جو پیک ہے یہ سب سے زیادہ ڈی شیلڈیڈ ہے یہ اس رنگ کے جو پروٹون ہیں ان کی پیک سے ہے جو پانچ پروٹون اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کی یہ والی پیک ہے اب یہ ڈی شیلڈیڈ کیوں ہے یہ SP2 ہیبریڈائز کاربن ہے آن سیچوریشن ہے تو ڈی شیلڈیڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ والی جو پیک ہے اس کی جو شیلڈنگ ہے وہ اس سے زیادہ شیلڈنگ ہے اس CH2 کی یہ والا جو CH2 ہے اس کی جو دو پروٹون کی جو پیک شو کر رہا ہے اس کی جو شیلڈنگ ہے اس سے زیادہ ہے اور یہ سب سے زیادہ شیلڈیڈ پروٹون ہے یعنی کہ جو TMS کے کلوز پروٹون ہوں گے وہ شیلڈیڈ پروٹون ہوں گے جو away ہوں گے وہ Dشیلڈیڈ پروٹون ہوں گے یا اگر جو کہیں کہ on left word ہمارے پاس جو پیکس آتی ہیں وہ Dشیلڈیڈ ہوتی ہیں اور جو right word پیکس آتی ہیں وہ شیلڈیڈ پیکس ہوتی ہیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اور ایک اور word یہاں پر لکھا ہوتا ہے up field and down field this is the down field اور یہ کیا ہے up field جیسے جیسے اس کی field میں ہم اوپر جاتے جاتے ہیں تو اس کی میں reading کر دیتا ہوں جی hence highly shielded پروٹون appear to the right to this chart and less shielded یا Dشیلڈیڈ وہ towards the left hence highly shielded پروٹون appear to the right on this chart and less shielded is the Dشیلڈیڈ پروٹون appear to the left the region of the chart to the left is some time is set to be down field or lower field ٹھیک ہے and to right اس کو کیا کہتے ہیں up field یا high field کہتے ہیں یعنی کہ یہ والی جو یہ یہ جو ادھر آئیں گی پیکس یہ upward ہیں up field ہیں high field ہیں جو ادھر اس کا region ہے یہ low field ہے یہ down field ہے ڈھیک ہے varying the magnetic field as done is usual spectrophotometer exactly quarterly to the very radio frequency change 1 ppm magnetic field تو یہ ساری چیزیں اس میں وہی لکھے ہوئی ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں the peak in this spectrum are calculated from the frequency difference from the TMS type of the spectrophotometer اس سے ہم یہ اس کی جو peaks ہیں وہ TMS سے onward ان کو calculate کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس جو یہاں پر signal آتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ frequency ہے اس graph کے اندر یہ نیچے ppm میں لکھئی ہے یہ frequency domain signal ہوتے ہیں اس کے اندر اب دیکھیں جی draw back اس کو discuss کر لیتے ہیں continuous wave کا a district characteristic in able want to recognize the continuous wave spectrum peak generated by the continuous wave instrument having ringing ringing جو continuous wave spectrum ہے ان میں جو ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ringing کا ان میں ringing بہت پہلے آپ کو 3.13 figure دکھا دیتا ہوں یہ 3.13 figure اس میں ringing کیا ہے یہ ringing ringing آپ یوں ہی سمجھیں کہ جیسے بیل سمپل سکول میں بیل بجتی ہوتی تھی بیل بجانے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو تھوڑی سی گون گون کی آواز پیدا ہوتی ہے یہ ringing کی ہوتی ہے اس لئے ہوتی ہے کیونکہ جب آپ نے پروٹون کو انرچی پروائیڈ کی مگنیٹک فیل تو آپ اس کو انکریز کرتے جاتے ہیں جب آپ انکریز کرتے ہیں کوئی پروٹون جو یہاں پہ آگیا آپ اس نے واپس بھی آنا ہے لیکن آپ اس کا جو مگنیٹک فیل ہے وہ انکریز کرتے جائیں گے تو یہ واپس نہیں آئے گا بلکہ یہ ادھر کہیں اس کو مجبوراً سٹے کرنا پڑے گا جنکہ ریلیکس بیک کا اس کو ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ اس کو جو انرچی ہے آر ریلیکس ہو جائیں بلکہ جب پھر یہ انسٹرومنٹ آپ آف کرتے ہیں مگنیٹک فیل کو سٹاپ کرتے ہیں یا آپ اس کا پروٹون جو سٹیٹ میں گیا ہوتا ہے تو وہ صرف واپس آکر یہ نہیں کرتا بلکہ پھر اس کے اندر یہ والی اس طرح کی مومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے رنگنگ کیا ہوتا ہے تو وہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا تو نیکس ہم انشاءاللہ یہی جو پلس فور یر ٹرانس پارم ایف ٹی انسٹرومنٹ اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سلام علیکم